موسیقی اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوشہ مدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ سے فلیکس کٹ جاتی ہے تو آپ اس کو جمپر کس طرح کریں گے یہ میرے پاس ایک والیم اور پاور بٹن والی فلیکس ہے ہواوے وائے فائیو دوہزار سترہ کی تو اس کو آج ہم جوڑیں گے جمپر کریں گے وہ بھی مایکروسکوپ کے بغیر اور یووی ماسک بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو سب سے پہلے دوستو ہم نے اس کو سکریچ کر لینا ہے اگر یہ تھوڑی سپیس ہے آپ کے پاس تو یہ سٹیل کی جو پتری آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی آپ کاٹ سکتے ہیں اس کو کٹر کے ساتھ تو فلحال میں اسی طرح اس کو سکریچ کر لیتا ہوں تو دوستو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر یہ ویڈیو فیس بک سے دیکھی جا رہی ہے تو فیس بک کو بھی لائک کر کے فالو کر لیں تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو سکریچ کر لیا ہے تو یہاں تھوڑا سا زوم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ ٹھیک سے نہیں ہوا لیکن یہ سکریچ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم دوبارہ پھر سے سکریچ کر لیں گے ہمارے پاس کوئی مایکروسکوپ نہیں ہے اور یووی ماسک بھی نہیں ہے تو آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے آپ نے جمپر کرنے کے بعد کیا کرنا ہے تو یہاں پہ یہ جو فلیکس ہے یہ بھی ہم یہاں سے سکریچ کر لیتے ہیں جلدی سے تو سکریچ کرنے کے لیے دوستو آپ کے پاس یہ بلیڈ ہونا چاہیے سرجیکل بلیڈ آپ کے پاس ہوگا تو یہ اچھے سے سکریچ ہوگی یا پھر آپ کسی دوسری چیز سے بھی کر سکتے ہیں اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کس طرح سکریچ کریں گے اگر آپ کے پاس یہ بلیڈ ہوگا سرجیکل والا تو اس میں کافی آسانی ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے سکریچ ہوئے اوپر بلکل پوائنٹ ہمیں واضح نظر آ رہے ہیں تو اسی طرح ہم نے سارے پوائنٹ اس کے ٹوٹل پانچ پوائنٹ ہے میرے خیال میں تو یہ سب ہی پوائنٹ ہم نے اس طرح بلیڈ کی مدد سے اس کے اوپر جو رنگ لگا ہوتا ہے یہ سارا ساف کر لینا ہے جی تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی اس کو سکریچ کر لیا ہے اور یہاں پہ آپ کو زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں اگر یہاں پہ کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تو ہم دوبارہ سے بھی اس کو ساف کر سکتے ہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی فی الحال یہ ہو چکا ہے سکریچ تو ہمیں اس کو سولڈر کرنا ہے سولڈرنگ کے ساتھ کرنا ہے یہ میرے پاس یووی پیسٹ ہے اس کے ساتھ ہم سولڈرنگ کریں گے تو یہ یووی پیسٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک تو یہ نرم ہوتی ہے جب آپ کاویے کے ساتھ اس کو سولڈرنگ کریں گے تو یہ کافی بہترین سولڈرنگ ہوگی اور جلدی ہو جائے گی کیونکہ یہ نرم سولڈر ہوتا ہے تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے یہ میں نے کاویے کے ساتھ اس کو جیسے ہی سولڈرنگ کی تو یہ جلدی سے سولڈر ہو گیا ہے اور کچھ پوائنٹ جو نہیں ہو رہے ہم اس کو دوبارہ بلیڈ کے ساتھ سکریچ کر کے تو پھر سے اس کو سولڈر کر لیں گے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پہ بھی دوستو میں نے یو بھی پیسٹی استعمال کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی سولڈرنگ ٹھیک سے تو نہیں ہو رہی تو مجھے لگتا ہے یہ پتری کاٹنی پڑے گی تاکہ ہم زیادہ سپیس لے سکیں اچھے سے ہم جمپر کر سکیں نہیں تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کے اوپر جمپر کرنے لگیں گے تو یہ جو سٹیل کی پتری ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ تاریں جڑ جائیں تو فون ہمارا شارٹ ہو جائے یا ریکاوری موڈ پہ چلا جائے یا فاسٹ بوٹ موڈ پہ اگر والیم ڈاؤن شارٹ ہو گیا تو فاسٹ بوٹ موڈ پہ چلا جائے گا اگر والیم اپ شارٹ ہو جاتا ہے تو یہ ریکاوری موڈ پہ چلا جائے گا لیکن اگر پاور بٹن شارٹ ہو گیا تو موبائل ری سٹارٹ ہوتا رہے گا آن آف آن آف ایسا ہی کرتا رہے گا تو میں دیکھ لیتا ہوں اگر تو ایسے ہی جمپر ہو گیا تو ٹھیک ہے مجھے امید تو نہیں ہے کہ ایسے جمپر ہو گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو سولڈر کیا لیکن یہاں پہ کچھ پوائنٹ اس کے صحیح نہیں نظر آ رہے تھے تو میں دوبارہ سے اس کو سکریچ کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ دوبارہ سے بھی سکریچ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دوبارہ سکریچ کرنے کے بعد اچھے سے آپ نے ان کو سولڈر کر لینا ہے اور ایک متساری تاریں علیدہ علیدہ نظر آنی چاہیے تو ابھی دوستو میں نے وہ سٹیل کی جو پتری ہے وہ کاٹ لی ہے کیونکہ میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ یہ سپیس بھی کم ہے اور تاریں جڑنے کا بھی خطرہ تھا تو دونوں چیزیں میں نے سکریچ کر لی ہیں اور ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو جمپر کر لی ہے مجھے کافی ٹائم لگا تقریبا بیس سے پچیس منٹ لگے ہیں یہ پانچ تاریں جمپر کرتے ہوئے کیونکہ مایکروسکوپ نہیں تھا تو آنکھوں کے ساتھ ہی میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کلیر ٹانگیں لگے ہوئے کوئی بھی ٹانگ کا اپس میں شارٹ نہیں ہے تو ابھی دوستو ہم ٹیسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ موبائل کے اوپر اس کو لگا دیا ہے میں نے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاور بٹن بالکل صحیح کام کر رہا ہے اب والیم ڈاؤن بٹن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے اس کا اور ابھی والیم آب بٹن بھی چیک کر لیتے ہیں اس کا تو والیم آب بٹن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے اب دوستو باری آ جاتی ہے جو یووی ماسک لوگ لگاتے ہیں اس کی جگہ پہ ہم کیا چیز لگائیں گے تو فیلحال تو میں نے اس کے اوپر جو ٹیپ لگائی ہوئے ہوس کی ہم اچھے سے کٹنگ کر لیتے ہیں پہلے سے تو یہ جو بلیڈ کے ساتھ ہم نے درمیان میں سے تاریں الیدہ الیدہ کرنی ہیں اگر کوئی تار آپس میں شارٹ ہو گئی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے والیم والے کے ساتھ کیا ہوگا اور پاور والے کے ساتھ کیا ہوگا تو اس لیے یہ ساری تاریں الیدہ الیدہ آپ نے رکھنی ہیں اس کے بعد دوستو یہ میرے پاس گلو ہے جو گلو بلیک والی ہوتی ہے یہ وہ میرے پاس ہے جو ہم سکرین کے اوپر یوز کرتے ہیں تو ایک تو یہ ربر ٹائپ ہوتی ہے آپ اس کو گھما بھی سکتے ہیں گول بھی گر سکتے ہیں لیکن اگر یو بھی ماسک لگا ہوا تو اس کے ساتھ آپ گول نہیں کر سکتے تو اس کو خوشک ہونے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے دوستو خوشک بھی کرنا ہے اور یہ جو ٹیپ ہے اس کو ہم نے فلیکس کی کٹنگ کے حساب سے کٹ کر لینا ہے سائیڈ سے ایک طرف ٹیپ لگا کے ہم نے دوسری طرف گلو لگا دینی ہے جب گلو خوشک ہو جائے تو پھر ہم نے دوسری طرف بھی ٹیپ لگا دینی ہے نہ بھی لگائیں تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر لگا دیں گے تو صحیح رہے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک طرف ہی ٹیپ لگائی ہے تو اب ہماری جو فلیکس ہے وہ تیار ہو چکی ہے بالکل مکمل تو اب موبائل کی اوپر ہم نے اپلائی بھی کر دیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل ابھی ہم آن آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کام کر رہے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں اور شیئر کریں اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اے ایچ موبائل اور ریفریجریشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندابات